اسلام علیکم فرنس کی آل چالیں امید کرتا ہوں تو ہم لوگ خریت سے ہوں گے الحمدلللہ میں بھی خریت سے ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کا یوٹیوب چینل ایڈیٹنگ فیکٹری میں فرنس میں ہوں آپ کا عوش کمرانک برامان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایڈیٹنگ فیکٹری تو بہن آج ہم ایک ایک آئین معاشر میں سیکھیں کہ سپیشل ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے کا طریقہ وہ کس طریقے سے ایڈیٹ کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر پہلی دفعہ ہو رہے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ دیوئے پہلے ایڈیو کو بھی لازمی کلے کیجئے گا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو تنوٹ دیجئے جن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سیکھیں اور کومیٹ سیکشن میں اگر چاہ ساتھ کومیٹس کریں کہ اپنے قیمتی راست بھی لازمی اگاہ کیجئے گا تو چلتے ہیں موبائل سکرین پر اور کائن مارسوری کو اوپن کرتے ہیں اور ویڈیو پہ ایڈیٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں چی فرنس تو آپ نے کائن مارسور کو موبائل سکرین میں اوپن کرنا ہے جس طرح کسے میں نے کائن مارسور کو اوپن کر رکھا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے پلس وائل آئیکن پر کلک کرنی ہے اور یہاں سے آپ نے 916 والی ریشو کو سیلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے فرنس سیلیٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس قسم کا انٹر فیس اوپن ہوگا تو آپ نے یہاں پر میڈیا میں جانا ہے اور آپ نے وہ پچھر ایڈ کرنی ہے جس کی اوپر آپ ویڈیو اپنی ایڈیٹ کرنا چاہتے ہو تو اس پچھر کو یہاں پر آپ نے ایڈ کر لینا ہے اور ایڈ کرنے کا پچھر کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں آپ سنٹر والا آپشن جو دیکھ رہے ہیں اس پر آپ نے کلک کرنی ہے اور سکرین کی اوپر جیسے آپ ڈبل ٹیپ کریں گے تو آپ کے جو پچھر ہوگی وہ ایٹومیٹرکلی آپ کے جو بلکل سکرین کے حساب سے فٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے دونوں کو آپس میں ملا دینا ہے اور دوبارہ پچھر کو سلیٹ کرنے کے بعد اس کا جو سائز ہے اس کو آپ نے بڑھا دینا ہے جتنا آپ کا آر ڈیو ہوگا ٹھیک ہے تو میرے پاس آر ڈیو تو نہیں ہے لیکن میرے پاس ویڈیو ایک پڑی ہے تو اسی کا آر ڈیو میں نکالوں گا تو یہاں لیئر میں جاؤں گا میڈیا میں جاؤں گا اور یہاں سے میں وہ والی جو ویڈیو ہے اس کو میں یہاں پر ایڈ کر لیتا ہوں تو یہاں سے ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں ایڈ کرنے کے بعد جو اس کا آر ڈیو ہوگا وہ ہم یہاں سے نکال لیں گے تو یہ ویڈیو میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے اور اس کا جو آر ڈیو ہے وہ میں یہاں سے ایکسچیکٹ آر ڈیو کرتا ہوں اور جو ہمارا آر ڈیو ہے وہ الاد ہو جائے گا ویڈیو کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر ساؤنڈ کے حساب سے جو ہم نے بیک گراؤنڈ بنایا تھا اس کو ہم ساؤنڈ کے حساب سے کٹ کر لیتے ہیں اتنا کام کر لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے دوبارہ لیئر میں میڈیا میں جانا ہے اور ایک ویڈیو کا لنک آپ کو پروائیڈ کر دی ریسکرشن باکس میں ہے تو اس کو آپ نے وہاں سے جا کے ایڈ کر لینا ہے جو ایفٹیکٹ والی ہماری ویڈیو ہے تو وہ ویڈیو آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے اور اس ویڈیو کو یہاں سے آپ نے پکڑنا ہے اس طریقے سے اور اس کا سائز جو ہے وہ ایسے آپ نے بڑا کر دینا ہے اس طریقے سے آپ نے بڑا کر دینا ہے اس کا سائز اور اس ویڈیو کو وہ تھوڑا سا میں یہاں سے کٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو ایریا ہم یوز کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارا آ جائے تو یہاں سے تھوڑی سی اور کٹ کر دیتے ہیں یہاں پر اس طریقے سے آپ کٹ کر سکتے ہو ویڈیو میں اگر آپ فالتو اریت کو کٹ کرنا چاہتے ہوں تو آب جہاں سے جو فالتو اریتے آئیات سائیڈ پر ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ابھی کیا کرنا ہے آپ نے دوبارہ ایسی جو اپنے اوپر ویڈیو ایڈ کی ہیں اس کو سلف کرنا ہے یہاں سے آپ نے بلننگ میں جانا ہے وہ سکرین نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہاں پر جانا ہے کرما کی میں تو میں یہاں سے کرما کی والا جو آپسین ہے اس اس کو دیکھتا ہوں وہ یہاں سے انیبل کرتا ہوں اور یہاں پہ گرین کلر سیلیکٹ ہے تو میں یہاں سے ریڈ کلر سیلیکٹ کروں گا تو اوکے کر دوں گا اور دوبارہ یہ ڈیٹیل کروال اپشن میں جانے کے بعد یہ باری لائن میں یہاں پر اور اس کو یہاں پر اس طرح کیسے ایڈجسٹ کرتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں ٹھیک ابھی میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے ایفیکٹ جو ہوگا وہ ہمارا شو ہوگا ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے دوبارہ لےئر میں جانا ہے میڈیا میں جانا ہے اور بے گراؤنڈ میں جانے کے بعد یہاں سے آپ نے جو بے گراؤنڈ جو بورڈر ہے اس کو pencils legal ہے اور آئیڈ کنوان اس کو بھی کروما کی مین جانے کے باد ہم یہاں سے انیبل کر دیں گے اور اس کے جو لینٹ ہے اس کو ہم بڑھا کے ویڈیو کے ڈ تک لے جائیں گے ٹھیک蒸elling ایک اپنگ یہاں پر اتنا کام ہمارا ہوگیا اگر آپ اس کی اوپر کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو تو میں یہاں پر ایک اور ایڈ کرتا ہوں ویڈیو ہے میرے پاس تو میں لیئر میں جاتا ہوں میڈیا میں جاتا ہوں اور یہاں سے وہ والا جو ہے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں تو یہاں سے کچھ آئیکن ہے میرے پاس سوشل میڈیا کے تو ان کو میں ایڈ کرتا ہوں اس کی لینڈ بھی بڑھا کے انڈ تک اور ان کو یہاں سلیٹ کرنے کے بعد آپ تھوڑا سا چھوٹا کا لینے کے بعد یہاں پر نیچے اس طریقے سے ایڈیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ اس کو اس طریقے سے یہاں پر ایڈیسٹ کر دیں ابھی ان کی اوپر اگر آپ اپنا یوٹیوب چینل ہے آپ کا فیس بک ہے انسٹرگرام ہے ٹوچر ہے آپ کچھ بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی اوپر ٹائپ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہی ہمارا اتنا کام مکمل ابھی ہو جو کیا دوبارہ ہم جو پچھر ہے ہماری اس کو سلیٹ کریں گے اور یہاں سے میں اس ونٹیج جو آپشن ہے وگنٹی سوری وگنٹی کو میں آن کر دوں گا تھوڑا سا بلیک شیڈو ہماری پچھر کے اندر جو ہے وہ آ جائے گا اگر آپ پچھر کی ایڈیسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کا کلر وغیرہ چینل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے میں اس کا تھوڑا سا ایڈیسٹ بھی جو ہے وہ بھی چینج کر دیتا ہوں یہاں پر اس طریقے سے اوکے کر دیتا ہوں تو فرنڈس ابھی جو جتنی آپ لمبی کر دیں گے ویڈیو میں اب یہاں تھوڑا سا سائز اس کا بڑھا کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے اس کو بڑھا دیتے ہیں یہاں تک جو بیگراؤنڈ ہے اس کو بھی بڑھائیں گے بورڈر کو بڑھاتے ہیں اور یہ جو نیچے والی آریا اس کو بھی آگے تک میں میں نے اس لیے بڑھا آیا ہمارا یہاں تھا کہ ٹھیک ہے تو میں نے یہاں تک اس لیے ابھی آپ کو دکھانے کے لیے کیا کے جو فل ویڈیو ہماری پلے گو تو اس طریقے سے جو ہوگا ہمارا ایفیکٹ جو ہے وہ آئے گا تو یہاں پر ساونڈ کو یہاں رکھتے ہیں ابھی میں آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں یہاں سے آپ دیکھیں جیسے یہ پلے ہوگی تو اس طریقے سے ہماری ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ ہوگی تو ابھی اس کی اوپر اگر آپ کو لیرکس بغیرہ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ سمپل یہی رکھنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک پہ کافی ٹرنڈنگ میں چال رہی ہے یہ ویڈیو تو اس کو آپ اس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہو بنا سکتے ہو کری ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے فرن تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو میں آپ نے بہت سکھا ہوگا اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمان لائک کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں چسل کومنٹ کر کے اپنی قیمتی آرہ سے لازمی اگار کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا ڈیر سالا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ نیگے بان